چھے مہنے کی انتھاک مہنت پتہ بریت اور مختلف تجربات کے بعد آپ کی خواہش کے این مطابق یہ ربڑ کی عورت تیار ہے پردہ کشائی کر دیں موسیقی میں تو اب جا رہی ہوں میرے فاروق کا خیال رکھنا دس سال کا بچہ ہے بینہ ماں کے بہت روئے گا اس کا تمہارے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں گرمی اس کی مزاج میں بہت ہے لیکن اسے روز دین دیتے رہنا اس کی صحت ٹھیک رہتی ہے اور ہاں جمعہ دودھ والا نا دودھ ٹھیک سے نہیں دیتا میرے فاروق کے لیے دودھ اپنے سامنے لینا بلکہ میرے خیال میں نا ممدو گجر والے نا اس سے دودھ لگ والو اور ہاں وہ جو اگیا بھاجی والی ہے نا اس کے سوا سات روپے رہ گئے ہیں بڑی جھوٹی اور مکار ہو رہتے ہیں کہیں تم سے نہ زیادہ نہ ہیٹ لے میں سب کا حساب کر کے جا رہی ہوں میری اممہ کو نہ تار دے دینا مامو کو مت بتانا کیونکہ میں نے قسم کھائی تھی میں مرتے وقت ان کا چہرہ نہیں دیکھوں گی میں تو اب جا رہی ہوں فاروق کے کپڑے نا درجی کو سلنے کے لیے دیئے ہیں اس نے پندرہ روپے مجھ سے ایڈوانس لے لیے ہیں جب بل دو تو کاٹ لینا نل کی ٹوٹی بھی ٹوٹی بھی ہے اور نیا سیٹ ہے نا چاہے کا لیا نا کیونکہ میرے فاروق کو پرانے پیالوں سے بڑی چیڑ ہے اور ہاں اب میں جا رہی ہوں تم چوتھی شادی مت کر لے نا میری نائلہ جو ہے نو سال کی بچچی ہے وہ سوتن اسے مار ڈالے گی پانچ سال کے بعد وہ جوان ہو جائے گی اپنی شادی کی نہیں اس کی شادی کی فکر کرنا سمجھ رہے ہو نا میری بات اور ہاں وہ چابیوں کا گچھا نا پاندان میں رکھا ہوا ہے اور وہ جو تمہارا پاسپورٹ اور چیک بک ہے نا وہ میرے والڈروپ کے بائے جانے کھڑے شلف میں لٹکے ہوئے بھورے رنگ کا وہ جو کوٹ ہے نا اس کے اندر والی جیب میں ہے میں تو اب جا رہی ہوں اور وہ جو ہے نا بانسی رام اس کو نہ اپنی کالی ساڑی کا مطلب مانگوانے کو کہتا اور اسے شکیلا 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 یہ تھی حسن کی تیسری بیوی شکیلا اس کی داستان بعد میں سناتا ہوں پہلے کچھ حسن کے بارے میں اور وہ تیسری بیوی کی وفات تک پہنچا کیسے جناب حسن ایک جرمن فرم میں ساڑھے آٹھ ہزار روپے تنخواہ پاتا تھا اس کا شمار اپنے فرم کے بہترین افسروں میں ہوتا تھا وہ بہت ذہین اور مستعید کارکن تھا اسے اپنے کام سے لگن تھی طبیعت خاموشی پسند تھی اور لڑائی جھگڑے سے بہت گھبراتا تھا مگر گھریلو زندگی سے وہ ہمیشہ بیزار رہا یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ پہلی بیوی جو اسے ملی وہ بہت ہی جھگڑا لی تھی جب تک اس کا بس چلتا وہ اپنے شوہر سے روز کسی نہ کسی بات پر جھگڑا کرتی رہتی تھوڑے جھگڑے کو تو حسن بھی برداشت کر سکتا تھا مگر وہ تو جھگڑے کو لٹکانے میں ماہر تھی اس نے حسن کی جان مصیبت کر دی اور وہ تنگ آ کر خودکشی کی سوچنے لگا وہ تو حسن کی خوش قسمتی کہیے کہ اس کی خودکشی کرنے سے پہلے ہی اس کی بیوی ملک ادم کو صدھار گئی موسیقی موسیقی پہلی بیوی ایک دم گمار لٹھ اور انپڑت تھی اس لئے اس نے سوچا کہ جھگڑا لازمی تھا اب وہ کسی پڑھی لکھی محضب اور صلیقے والی عورت دیا کر لائے گا اب کہ وہ دیکھ بھال کر شادی کرے گا اپنے ماں باپ پر قطعی بھروسہ نہ کرے گا محبت کی شادی ہوگی بہت دیکھ بھال گئی خوش قسمتی اسو سے بہت جلد کاملہ مل گئی وہ ایک معمولی خاندان کی لڑکی تھی حسین یورپی تعلیم سے آراستہ آدابِ نحفل سے واقف اور دل و جان سے حسن پر فریفتہ بہت جلدی شادی ہو گئی شادی کے چند ماہ بہت آرام اور خوشی سے گزرے ایک بچہ بھی ہوا بچہ ہونے کے بعد ہی جیسے کاملہ اپنے تمام مغربی آداب اور یورپی تعلیم بھول کر پرانے ٹائپ کی گرہستن بن گئی اور بات بات پر چخ چخ کرنے لگی اور اس نے سجنہ چھوڑ دیا میک اپ بہت کم کر دیا حسن کی پسند کے کپڑے نہیں پہنتی تھی حسن کو جس رنگ کا کپڑا پسند ہوتا کاملہ کو اسی سے چڑھ ہو جاتی اس کے بال جو اب تک تازہ ترین فیشن کے مطابق سجے سمرے رہتے تھے اب نوچے اور الجھے رہنے لگے بات بات پر وہ نوکروں پر چیہ پڑتی پانچ سال میں حسن اس سے اس قدر آجز آ گیا کہ اس نے ہاتھ جوڑ کر اور پورا مہر دے کر کاملہ سے طرح حاصل کر دی کاملہ نے بچی کا خرچ بنگا لیا اور اسے لے کر حسن کے گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی ان نے کچھ عرصے تک سکھ کا سانس لیا مگر آخر نوجوان آدمی تھا کب تک شادی کے بغیر رہتا پھر اس نے سوچا کہ اب کے تیسری بار میں ایسی غلطی نہ کروں گا اب کے عورت لٹ ہو گمار ہو پڑی لکھی ہو یا انپڑ آلہ خاندان سے ہو یا پھر گھٹیا خاندان سے میں یہ جانتا ہوں کہ گھر کے سارے جھگڑے عورت کی حد سے بڑھتی ہوئی گفتگو سے شروع ہوتے ہیں مجھے اپنی تیسری بیوی ایسی چاہیے جو کم سخن ہو اپنے کام سے کام رکھیں بے ضرورت ایک لفظ نہ بولیں بچوں میں اور گھرداری میں مگن رہیں سوسائٹی میں گھومنے کی اور فیشن کی دلدادہ نہ ہو اور نہ ہی میرے دفتر کے کاموں میں احمقانہ مشورے دیا کریں میں نوجوان آدمی ہوں آلہ گریٹ کا آفیسر ہوں معقول تنخواہ پاتا ہوں میری ہونے والی بیوی بھلے ہی غریب خاندان کی ہو میری پہلی اور آخری شرط یہ ہے کہ وہ کم گو زیادہ نہ بولتی ہو باقی میں سنبھال لوں گا موسیقی 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 مگر کرنا خدا کا کیا ہوا کہ تیرہ سال کے بعد شکیلہ اچانک بیمار پڑھے اور اکیس دن بیمار رہنے کے بعد اس دنیا فانی سے کوچھ کر گئی یقائق بالکل غیر متوقع طور پر حسن اپنی عمر کے چالیسے سال میں پھر آزاد ہو گیا وہ گھر کے شور و شغف سے اتنا اکتا گیا تھا کہ اس نے چوتھی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا فاروق راہیلہ کو ان کے دادہ دادی کے پاس بھیج دیا اور خود اپنے گھر میں چین کی زندگی بسر کرتی نہیں بھائی اب مجھے کوئی اور شادی نہیں کرنی توبہ کرتا ہوں میں شادی کرنے سے بہت عرصے بعد بہت سکون میں ہوں میں اوف حالانکہ سماج میں تمہیں حیثیت کے مالک ہو ایک اشارے میں ایک درجن سے زیادہ رشتے موجود ہیں شادی کے نام سے مجھے ہارٹ فیل ہونے لگتا ہے کان درتا ہوں بھائی میں تھوڑی بہت دوستیں ان سے ضروریات پوری ہو جاتی ہے ہاں مگر گھر میں عورت کا ہونا بھی خیر چھوڑو دیکھو وہ کیا کہتا ہے بدلتے بدلتے ہمیں بہت کچھ رکھا جاتا یہ میرے بس کی واق نہیں ہے خیر دیکھتے کیا ہوتا ہے ابھی تو لائف انجائی کرنے کا ٹائم ہے اب میں کسی اور عورت کو لاکر اپنے گلے کا ہار نہیں بنا سکتا یہ بھی کر کے دیکھتے ہیں ہم تہے ساتھ ہیں یہ تو سب ٹھیک تھا مگر گھر اب اسے کٹ کھانے کو دوڑتا تھا شروع کے چند ماہ بلکہ پورا سال ایک عجب خوشگوار خاموشی سے گزرا پھر یہی گھر بھائیں بھائیں کرنے لگا ایک عورت کے وجود کے لیے پکارنے لگا دھیرے دھیرے حسن کے دل میں تصویروں بھرنے لگیں مگر ان سب تصویروں میں ایک بات مشترک تھی اور وہ یہ کہ یہ تصویریں بولتی نہیں تھی صرف آنکھ کے اشارے گردن کے خم اور ہوتوں کے تبسم سے گفتگو کرتی تھی اور جب وہ یہاں تک سوچتا کچھنڈی آہ بھر کر رہ جاتا ایسی عورت کہاں ملے دن بہ دن اس کی زندگی کا اکیلہ پن اور سونہ پن بڑھتا گیا آجز آ کر حسن چوتھی شادی کا فیصلہ کرنے ہی والا تھا کہ اسے ایک انوکی ترکیب سوچی اور اس ترکیب کے ذہن میں آتے ہی وہ اچھل پڑا ایسی لا جواب اور نادر ترکیب آج تک کسی مرد کے ذہن میں نہیں آئی ہوگی کئی دن تک وہ اس ترکیب کے حسن و قبہ پر غور کرتا رہا خاکے اور نقشے بناتا رہا آخر مسمم ارادہ کر کے ادھر ادھر تلاش کرنے کے بعد اس نے ایک ٹریکٹری کے منیجر سے رجوع کیا اور اسے اپنی طلب سمجھائے جی تو آپ کو پورا یقین ہے کہ جو نقشہ اور ڈیٹیلز میں نے آپ کو پروائیڈ کی ہیں آپ اسی کی مناسبت سے سب چیزیں تیار کر سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جناب اچھا بیس ہزار دیکھیں اگر کالٹی میں کسی قسم کا کوئی کمی نہ ہو تو مجھے منظور ہاں ایڈوانس آپ کل مجھ سے تس ہزار کا چیک لے دیجئے لیکن ہاں ایک بات کا خیال رکھئے ٹائم جو آپ نے ڈیلیوری کا دیا ہے وہ پکا ہونا چاہیے آپ نے پانچ مہینے مانگے ہیں پانچ مہینے سے زیادہ ڈیلیلی نہ ہو ٹھیک ہے اوگے کل آفیس کے بعد میں آپ کے شوروں مجھے ٹھیک ہے اوگے کل آفیس تینکیو جناب حسن صاحب چھ مہینے کی انتھک مہنت قطع بریت اور مختلف اخواہش کے این مطابق یہ ربڑ کی عورت تیار ہے اور یہ اتنی ہی حسین و جمیل ہے جتنی آپ چاہتے تھے آئیے پردہ کو شائع کرتا ہے ملائزہ کیجئے یہ صرفہ عورت ہے یہ بس بولنے ہی سکتی چلنے ہی سکتی سوچ نہیں سکتی لیکن عورت کے روح حسن و جمال اور تازی کا بہترین شاہکار حسن صاحب ذرا غور سے دیکھی ہے ہم قد پانچ فٹ چار انچ جسم مس یونیورس کا تناسب جو کہ دنیا میں سٹینڈرڈ مانا جاتا ہے اندر کا ڈھانچہ بیت کی لکڑی کا اور اوپر کی پوری فٹنگ فارم اور ربڑ کی ہے باہوں ٹانگوں اور گردن میں سٹینلیس سٹیل کے سپرنگ لگے ہوئے ہیں سکن آئی میں جلد جلد ایک خاص قسم کی ربڑ کی بنی ہوئی ہے جسٹ لائک ہماری جلد آپ کی جلد بالکل اسی طرح کی ہاں ان ظلفوں کی لمبائی موسیقی 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 جلد موسیقی 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 ایسی عورت بیس لاکھ میں بھی نہیں مل سکتی تھی موسیقی 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 اپنی سوچی ہوئی سکیم کے تحت اس نے سب نوکروں کو چھٹی دے دی تھی ان چھے ماہ میں خود کھانا پکانا سیکھ لیا تھا اور گھر کے دوسرے کامکاج میں بھی شد بدھ حاصل کر لی تھی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے کتنی حسین یوں صوفے پر بیٹھے ہوئی میری طرف دیکھتے ہوئی اپنے ہاتھوں سے ایک کلوری انعید بھی کرتا کیا ملائم گلوری ہے سبحان اللہ بھائی گلوری کے فن کی نذاکت کوئی تم سے سیکھیں واہ ایک اور انعید ہو اچھا چلو بعد میں سہی میں نے تمہارا نام زہرہ تجویز کیا ہے کیونکہ تم حسن و جمال میں ہو بہو سہرہ سے مجھا پہ آؤ تمہاری آنکھوں میں ایشیای شرم ہے شنان کے مجسموں کی روانی ہے حسن میں سپینوی مصور کوئیہ کی مصوری کا لوج ہے اسی لئے تمہارا نام زہرہ رکھتا ہوں ٹھیک ہے نا شاباش مجھے پتا تھا کہ تمہیں یہ نام پسند آئے گا تم بہت سمجھدار عورت معلوم ہوتی ہو میں تمہارا قائل ہوتا جا رہا ہوں اپنا کامرہ دیکھو گی چلو تمہیں تمہارا کامرہ دیکھاتا ان چھے ماہ کے عرصے میں وہ اس ربر کی عورت کے لیے انوہ اقسام کے کپڑے خریدتا رہا تھا اور درزی سے سلواتا رہا تھا امدہ ساریاں اور دنیا کی وہ تمام رنگ جو سے پسند تھے کامدانی غرارے اور کڑے ہوئے پڑتے اور جھیمی کرتے ہوئے نظروں کو خیرہ کرنے والے دپٹے اور وہ سب سامانِ آرائش جو ایک عورت کے لیے بے حض ضروری ہوتا ہے یہ کپڑے نکالے آنج میں نے تمہارے کی اچھا ہے نا تم بول نہیں سکتے یہی تمہاری سب سے بڑی خوبی ہے اگر میری ان تین بیویوں میں سے کوئی ہوتی تو ان کپڑوں کو لے کر نام کو لے کر ایک لمبی بحث چھڑے جاتی اور ہو سکتا ہے کہ نوبت مار پٹائی تک آ جاتی ایک آدھ گلدان ٹوپتا سات دن تک تناتا نہیں رہتی مگر تم بہت امدہ عورت اور بہت سلجی ہوئی بھی شکیناً یہ نام تمہیں بہت پسند ہے اور آہستہ آہستہ تمہیں یہ گھر بھی پسند آ جائے گا اس گھر میں میں تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا ایک عورت کو جو بھی چیز چاہیے وہ اس گھر میں موجود ہے تم کیا چاہتی ہو میں نے تمہیں دکھایا نا کہ میں نے تمہارا وارڈوپ نت نائی ڈیزائن اور ڈیفرنٹ فیشن کے کپڑوں سے بھر دیا ہے جو تم میری مرضی کے مطابق پہن سکو گی اور میک اپ جہاں تک تمہارے میک اپ کا تعلق ہے تمہیں پتا ہے میں نے میک اپ کی چیزیں کہاں کہاں سے ارینج کی ہیں یہ دیکھو کتنا اچھا ہے ایک کام کرتے ہیں تم سب تک اپنے بال بناو میں جا کے دینر لگاتا ہوں پھر ہم دینر کے لیے تیار ہو جائیں اوکے تم پہلے تھوڑی سی بریانی ٹرائے کرو اس کے بعد میں تمہیں روٹی بھی دھوں گا چھنے کے دال کے ساتھ بہت مزید ہے ہاتھ نیچے رکھو یہ نیچے دیکھو یہ ایسے دیکھو بریانی بھی بہت مزیکیں رکھتا ہے نہ بیسے تم سوچری ہوگی کہ میں داشتہ بھی رکھ سکتا تھا پھر اتنا خرچہ کر کے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی تمہارا سوال بالکل فطری ہے اور میں داشتہیں رکھ کر دیکھ بھی چکا وہ بیوی سے زیادہ مہنگی ہوتی ہیں بیوی سے زیادہ جھگڑالو ہوتی ہیں اور سب سے بڑھ کر بیوی سے زیادہ باتونی ہوتی ہیں تو پھر ایسی داشتہ رکھنے کا کیا پائے ٹھیک ہے نا میں نے شاباش تم کتنی اقل مند تم ہر معاملے کی تہہ تک پہنچ جاتی تم کسی بھی آلہ سے آلہ ڈگری یافتہ ہولڈر لڑکی سے زیادہ اقل مند اور ہوشیار پوچھے تو لگتا ہے کہ میری اور تمہاری خوب نبی ہمیں یہ چوتی شادی راس آئے کی کیا کہتی ہے پھیرا کھاؤ بریانی کھاؤ ہم کیا باد ہے واو یمی اور دوں تمہیں بریانی وہ بہت خوش تھا اور مگن دفتر میں اس کا موڈ بہت ٹھیک رہتا اپنے کام میں بھی وہ مستحید اور چستی دکھانے لگا گھر پر بھی وہ بہت خوش رہتا جب وہ دفتر سے گھر آتا تو وہ اسے اسی پوز میں ملتی جس میں وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا مسکراتے ہوئے اس کے انتظار کرتے ہوئے خاموشی سے اس کی راہ تکتے ہوئے بھلا کون عورت ایسا کر سکتی ہے وہ ربر کی عورت پا کر بہت خوش تھا اس کے گھر کا سونہ پن لٹ گیا تھا کمام گھریلو جھگڑے اور خطش ختم ہو گئے تھے ربر کی عورت ہر حالت میں دوسری عورتوں سے بہتر تھی ایک تو ایسی عورت کا رنگ روب کبھی نہیں لگڑتا جسم کے آزا کا تناسب نہیں بدلتا دوسری عورتوں کی طرح وہ یک لخت موٹی نہیں ہوتی اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ وہ بولتی نہیں سو خوبیوں کی ایک خوبی تو یہی ہے دھیرے دھیرے وہ اسے بہت مانوس ہوتا گیا اب تو وہ گھنٹوں سے بانے کرتا تھا کچھ اپنی طرف سے کچھ اس کی طرف سے خود ہی سوال کرتا اور خود ہی جواب بھی دیتا تھا ہر معاملے میں اس کا پلہ بھاری رہتا تھا دھیرے دھیرے اس کے خود کلامی اس درجہ بڑھ گئی کہ اب وہ اسے گھنٹوں مسروف گفتگو رہتا اب وہ خود ایک باتونی عورت کی طرح باتیں کرنے لگا تھا گو کہ اسے اپنے اس نئے وصف کا احساس نہیں تھا کبھی کبھی اگر اس کا موٹ خراب ہوتا تو وہ خود اس ربر کی عورت سے جھگڑ پڑتا کتنی دیر سے تم جو ہے غلط سلط کہے چلی جاری ہو میری بات بھی تو سنو تمہیں معاملے کو سمجھنا ہوگا ہاں تو کہیے نا آپ کب غلط بات کرتے ہیں سمجھائیے مجھے سچی بتائیے نا دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم گھر نہیں جا سکتی اپنے میکے نہیں جا سکتی تم جا سکتی ہو بلکل جا سکتی ہو لیکن آج نہیں جا سکتی کیونکہ تم آج اگر اپنے گھر چلی گئی تو کل تمہیں واپس آنے میں دیر ہو جائے گی اور اگر تمہیں واپس آنے میں دیر ہو گئی تو کون لے کر آئے گا بازار سے سارا سامان کھانا کون بنائے گا کیا ہوگا ہاں آپ کہہ تو بلکل ٹھیک رہے ہیں تو یہی تو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اصل میں آفیس میں میرے باس آئے ہوئے ہیں جو کہ کنٹری ہیڈ ہے جرمنی سے آئے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ میں پاکستانی کھانا ٹرائے کرنا چاہتا بس اپنے جس سے کہہ دیتا کہ اپنی تینوں بیویوں سے کبھی نہیں کہہ پاتا زہرہ مسکرہ تو اس کی طرف دیکھتی رہتی اور پرنٹ کے جواب تک نہ دیکھتی اور ہولے ہولے حسن کا مباد چھڑ جاتا فائٹ کیا ہے صرف ایک دن کی بات ہے تم ایک دن رک جاؤ کل کی دعوت کے بعد بھلے تم ایک ہفتے کیلئے اپنی امی کے گھر چلے ہاں آپ کہیں تو ٹھیک رہے ہیں لیکن اصل میں امی کی طبیعت خراب ہے تو میں آج جانا چاہ رہی تھی مجھے تھوڑی دیر کیلئے ہی لے چلے دیکھو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم ابھی گروسری کرنے جا رہے ہیں میں کیسے تمہیں تمہیں تمہاری امی کے گھر لے جاؤں اچھا چلے پھر میں گروسری کیلئے ریڈی ہو جاتی ہوں ہاں یہ ٹھیک ہے چلو میں تمہیں اندر لے کر چلے آجو چلے I know sir کہ یہ بہت بڑی اور وائٹل ڈیل ہے انشاءاللہ میں آپ کے اعتماد پر پورا اتھروں گا I'll handle sir Yes sir Definitely Thank you so much sir Thank you so much Allah Hafiz اچانک اس کی فرم نے اسے ایک ہفتے کے لیے پیرس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ایک فرانسیسی فرم سے کچھ پینٹ خریدنے کی بات ایک عرصے سے چل رہی تھی اور وہ بات چیت ایک نازک مرحلے پر پہنچ گئی تھی اسے اس نازک موڑ سے نکال کر کامیابی سے اختتام تک پہنچانے کے لیے فرم نے حسن کی فراست و ذہنت پر بھروسہ کیا تھا اگلے دن حسن کو پیرس روانہ ہونا تھا پیرس جانے کے خیال سے حسن بہت خوش تھا جب وہ سوچتا کہ وہ زہرہ کو ایک ہفتے کے لیے چھوڑے جا رہا ہے تو اسے تھوڑا سا ملال بھی ہوتا مگر پھر پیرس کی گلیوں کے مناظر وہاں کے کیفوں اور ایسٹرینٹس کی زندگی اس کی نگاہوں میں گھومنے لگتا تو ملال کا یہ احساس چند لمحوں کے بعد ہی مٹ جاتا اور پیرس کی دلکش رنگینیا قوسے قضا کی طرح اس کے دل و دماغ پچھا جاتے ہیں ایک ہفتے کے لیے وہ بھی کھل کھیلے گا جی بھر کے دادے نشات دے گا ٹھیک ہے گھر میں ربر کی عورت گھر کے سونے پن کو دور کرنے کے لیے موجود ہے لیکن پیرس میں جیتا جاگتا حسن ایک ہفتے میں اس کو اور بہت کچھ دے سکتا ہے ایک تازگی اور سکون ایک حرارت جو ربر میں پیدا نہیں کی جا سکتا یا بے کچھ ساتھ موسیقا 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 سات دن تک تم اسی بیڈ روم میں رہو گی میں جاتے وقت باہر سے تالہ لگا جاؤں گا دن میں گھورکہ پیرا دے گا اور رات میں چوکی دار آ جائے گا یہاں تمہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے اوکے میں باہر سے ہو کر آتا ہوں کیونکہ ڈرائیور ویٹ کر رہا ہے اسے سامان گاڑی میں رکھوا دوں میں بھی آیا نواز یہ سامان لے جاؤ ہاں یہ دونوں بیگ جو ہے وہ گاڑی میں رکھو یہ بریف کیس چھوڑ جانا میں لے کر آوں گا ابھی آ رہا ہوں گا آرے بھگلی اداس کیوں ہوتی ہو میں ساتھ دن میں واپس آ جاؤں گا ساتھ دن ہوتے ہی کتنے دیکھو تمہیں ایسا لگا گیا کہ تم اس بیٹ پر ایک نین لے کر اٹھی بس اچھا میں چلتا ہوں گوڑ با اسی لے لے کر آئے تھے گھر میں کہ مجھے اکیلے چھوڑ کر خود پیارش چلے جاؤں ہاں اور وہاں کسی گوری فرنچ میم کو یہاں لے آؤ ایسے تو ہونے نہیں دوں گی کیا سمجھے ربڑ کی گڑیاں ہوں میں دیکھو دیکھو عورت بھی کسی کچھی گولیاں نہیں کھیلی میں نے جہاں جہاں جاؤگے وہاں وہاں آؤگے تمہارے ساتھ تمہارے سنگ کال کھول کر سن لو اب تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے جو چاہے کر دیا جو چاہے سمجھا دیا جہاں دل چاہا وہاں بٹھا دیا جہاں دل چاہا وہاں کھڑا کر دیا اب یہ سب نہیں چلے گا اب اس گھر میں وہی ہوگا جو میں چاہوں گی اس گھر میں میری مرضی کے بینہ کوئی کام نہیں ہوگا ارے مگر میری بات چپ چپ اب تم میری بات سنو تم کچھ نہیں کہو گے میں تمہارے ساتھ پیرس جاؤں گی چلو شاباش نکالو میرا سمان ارے مگر میری میری فلائٹ ڈلے ہو رہی ہے دیر ہو جائے گی میں نے کہا نا تم کچھ نہیں بولو گے اور وہی کرو گے جو میں کہتی ہوں چلو نکالو میرا سمان موسیقی